موسیقی 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 دینے کی جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ مصرد کر دی ہے آج عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو اس کی شرائط کے اوپر اکاموڈیٹ کر رہے ہیں آج کشمیر کو عالمی برادری ایک مرتبہ پھر متنازد تسلیم کر رہی ہے آج انڈیا کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ میڈلیس کی سیاست میں ویسٹ کی سیاست میں اس کی پینٹریشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو جو پہلے ایک ون سائیڈڈ ساؤت ایشیا کے اندر ہم انڈیا کی طرف ٹلٹ دیکھتے تھے اب وہ کسی حد تک ریورس ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ جو کچھ یہ نواز شریف کر رہے ہیں یہ کوئی پاکستان کے خلاف ہی جنڈا نہیں ہے یہ پاکستان کے فائدے کی بات ہے پاکستان اگر دہشتگردی کے خلاف اگر پاکستان کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو پاکستان محفوظ ہو رہا ہے ٹھیک آجا فاروق عمید صاحب جو بل آیا ہے پنجاب اسمبنی میں وہ بھی اس لبرالزم کی ایک ایگزامپل ہی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی میں نواز شریف زر شرمین اوبیٹنوئی کی فلم کی سکریننگ بھی اپنے آفس میں کراتے ہیں ہمارے ملک میں تھوڑا تھوڑا اس حوالے سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے لوگ اس پر تھوڑا سا اعتراض بھی کر رہے ہیں کچھ حلقوں کی جانب سے لیکن عالمی منظر نامہ جو ہے عالمی دنیا ہے وہ پذیرائی کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ دیکھے بات یہ ہے کہ میں جو صورتحال یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو واشنگن پوسٹ کی رپورٹ آئی ہے یہ شرنگیز ہے اس میں شرانت ہے مسچیف ہے اچھا یہ نواز شریف صاحب کو پٹ کر رہے ہیں اگست ریلیجیس فورسٹن پاکستان جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ نائنٹیز میں اسلامی جمہوری اتحاد میں نواز شریف صاحب بیٹ کر رہے تھے اور یہ ان کی رائٹ ونگ کی بڑی پولٹکس تھی یہ ایک ویسٹ کا ایجنڈا ہے کہ کیسے پاکستان میں جس کو ہم کہتے ہیں جس ہم بنگلہ دیش میں کیا ہو رہے ہیں کہ وہ تو سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش should not be an Islamic country should be a secular country یہ چاہتے ہیں پاکستان کو بھی اس طرف اس طرف لے کے جائے اور پاکستان میں جو سیکلر فورسز ہیں جو سینٹر والی فورسز ہیں ان کو زیادہ اٹھایا جائے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب سیکلر مائنسیٹ والے آدمی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف ایک موڈرٹ آدمی ہے لیکن امپورٹن چیز آپ دیکھیں اس اور ریپورٹ میں چیز لکھا ہوا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے جو مائنسیٹ میں چینج آیا ہے اس میں مریم نواز ان کی بیٹی کا بڑا جو ہے اثر اصدوق ہے میرا خالی نوے یہاں پہ ریپورٹ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شریف خاندان میں بھی جو ٹرانسورمیشن اور ایک چینج آ رہا ہے کہ فرم ڈی اولڈ آ ریجڈ نیرو مائنڈڈ ویری لیٹل موڈرٹ جو مائنسیٹ والے لوگ تھے شیباز شریف صاحب نواز شریف اب یہ ہینڈ آور کریں گے آنے والے سالوں میں جنریشن جو نئی جنریشن ہے جو کہ زیادہ لبرل ہے ٹھیک ہے پروگریسر بھی ہے اور وہ اتنا وہ ریجیس ان کی اورینٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے ایک تو یہ بات دوسرا ترویز صاحب کہہ رہے کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی فائدہ ہو گیا بھائی یہ وہی ویسٹ ہے یہ وہی امریکہ ہے جو کہ اس وقت نواز شریف صاحب پہ پریشر ڈال رہا ہے اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی تک اس پریشر کو لیا نہیں ہے کہ بھائی آپ انڈیا کو سیسریٹیٹ کریں رہداری دیں کو سنٹرل ایشیا تک وہ تو ذریعی بات ہے فوج ہے عوام نیوکلر کے اوپر یہ کیوں اندازہ تاریخی ہو رہی ہے وہ نیوکلر پہ آپ چاہتے ہیں کہ اگلے دو سال میں یا بلکہ یہ جو اوباما کے سال ہے جو کہ ہونے نہیں لگا کہ کسی طرح پاکستان اپنے نیوکلر پروگرام کو کم کریں اس پہ بھی آمی شورد نواز شریف صاحب جو ہے اس کے سنگر پریشر جو ہے وہ نہیں لیں گے تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے ایک خاص سٹریٹیجی سے کام کیا جا رہا ہے کہ کیسے نواز شریف صاحب کو آپ انفلنس کریں کیسے ان کو اس ایجنڈا پر لے کریں کوئی بازی میں ایسے ایگزیمپلز ہیں کہ وہ اس طرح کی ہتکنڈوں سے آہ کابو آ جاتے نہیں میرا نہیں خیال نواز شریف صاحب اس لیے نہیں کہ دیکھ رہا ہوں ان کو معلوم ہے اچھا ایک اور بڑا چینج جو آیا ہے جب موڈریٹ کی اب بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے ایک بہت دیولیپنٹ کے آگے لے کے جانا ہے تو فوج کو ان کو اور اسٹیابنشمنٹ کو آن بورڈ رکھنا پڑے گا آن کی ایشو یہ بات اب سامنے آگئی ماضی میں کبھی ہم نہیں دیکھا تھا کہ پرائم سچن اور ایجنڈ اتنے کٹھے ہو جتنا ابھی ہم جو ہے بظاہر جو نظر آنا ہم دیکھ رہے تو آپ فورن پالیسی کے جو کرٹیکل ایشو ہے وہ نواز شریف نے آپ نے اگری کر دیا ہے کہ میں نے اسٹیابنشمنٹ کے مغیر میں فاروق صاحب درست بات نہیں کر رہے دیکھیں کسی بندے نے یہ بات نہیں کی کہ پاکستان میں مذہب کی ازادی ہونا چاہیے ہم سب مسلمان ہیں اسلام ہمارا دین ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے پاکستان کے آئین نے گارنٹی دی ہے کہ یہاں پر ایسے قوانی نہیں بن سکتے جو اسلام کے خلاف ہو یعنی جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں دیکھیں زیاءالہ صاحب کے دور میں جو پالیسیاں بنی اس کے جو نتائج نکلے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی انکھوں سے اگر آپ اس وہ پالیسیاں چلانا چاہتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھٹوں کے اوپر نوکلی کریں لیبر کریں تو آپ اس پالیسیاں کو کر کے دیکھ رہے ہیں اگر آپ اپنی عورت کو 50% آبادی کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں ان کو ترقی کے دھارے میں نہیں موقع دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کر کے دیکھیں آپ دیکھیں یہ جو سیول ملٹری ریلیشنز ہیں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پاکستان ترقی کے رستے پہ آگے جا رہا ہے یہ ایسا جو دباؤ کی باتیں کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہیں لواشی صاحب ریلیجیس فورسز کے کو کنفرنٹ کر کے بھی آگے نیچ بڑھ سکتے وہ جانتے ہیں ایک اہم بات ایک اہم بات آپ نے ویمن پرکشن بل کی بات کی فیڈل شریف کورٹ میں وہ چالنج ہو گیا اور کنسل اسلامی کارڈی جو ہائیس صاحب کے دارہ دیکھ رہا تھا مولانا حفیظ جلندری صاحب سے رانہ سناؤلہ صاحب کی بات ہوئی ہے اور جلندری صاحب اور ان کے آپس میں کوئی مشورہ ہو رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر اس میں منٹمنٹس آ رہی ہیں جن شکوں پہ اتراز ہے ان کو حکومت نکال رہی ہے یعنی کہ اگر سیاست وہ نوے سے اپنی مختلف بھی کریں گے لہجے میں نرمی بھی کریں گے ایک لیبرالزم کا ایمیج لے کر بھی چلیں گے پھر بھی ملک کے اندر جو مذہبی قوتیں ہیں ان کو ساتھ لیے بغیر ان کے ساتھ چلے بغیر جو ہے وہ پاکستان جو ہے ان کو نہیں ہم یہ کہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک یونائٹڈ نیشن کا جو ہے ایمیج ہم پروموٹ کر سکے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں رینجرز کو صاف انکار کر دیا گیا ہے رینجرز کو تھانے قائم کرنے کی اجازت دینا سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کی اختیار میں نہیں ہے سباوی ایپیکس کمیٹی کے اندر یہ معاملہ اٹھایا جائے پاروکمیت صاحب یہ تو شکایت ہمیشہ سے رہی ہے رینجرز محنت کر کے لوگ پکڑتی ہے تفتیش مقابل نہیں ہوتی چالان اچھا نہیں ہوتا وہ چھوٹ جاتے ہیں تو تھانوں کا اختیار جس طرح یہ اجازت مانگ رہے ہیں دینی چاہیے دیکھیں پہلی بات یہ ہے یہ کراچی آپریشن جو سارے معاملہ یہاں تک پہنچے ہیں یہ کہاں سے سرسلہ شروع ہوا تھا سابق چیف جیسے افتخار چالیو صاحب آپ کو آپ کو یاد ہے کراچی بادامنی کیس ان کا سو موٹا ہوں کہ کتنے کے دن دن وہ کراچی جا کے ہیرنگز کرتے تھے روز 35 لاشنگ دیتی کراچی میں وہ حالات آپ ہویا سو بیسیکلی سپریم کورٹ کی اونرشپ ہے یہ جو کراچی آپریشن پہلی بات ہوئی ہے دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک صورتحال جو اپیکس کمیٹی کے ذریعے حل نہیں ہو رہی ہے ایک سچویشن ہے جہاں پہ فیڈل گورنمنٹ اور پروفیشل گورنمنٹ کے درمیان معاملے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے اور رینجر جو ہیں وہ کنفرنٹ ہو رہے ہیں اس نے گورنمنٹ کے ساتھ اور وہاں کی پولیس کے ساتھ تو مجھے یہ بتائیں اور معاملہ آپ ان سے حل نہیں ہو رہے یہ جمہوری سیٹم جو بھی ہے تو پھر یہ جو ادارے ہیں وہ کس کی طرف دیکھیں گے وہ ادارے دیکھیں گے سپریم کورٹ اور پاکستان کی طرف کہ سر یہ آپ کے ہوا تھا آپ کاری لیے ہماری مدد کریں جو آپ چاہتے تھے کہ کراچی امن قائم ہو وہ نہیں ہو سکتا آپ دکال یہاں پہ بدنیت لوگ بیٹھے ہیں بدنیتی ہو رہی ہے لیکن فاروق صاحب جو آپ غلطی کر رہے میں جو پوائنٹ مکمل کر لو فیصلہ سپریم کورٹ کا سر آنکھوں پہ ذریعی بات جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوگا لیکن کیا وہ فیصلہ کراچی کے امن کے حق میں ہے یہ ایک ویشن مارک ہے دوسری چیز یہ دیکھیں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جناب یہ سیول جو ہمارا کرمیل جسٹس سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا اور آپ نے دہشتگردی پہ قابو پانا ہے تو آپ کو سپیشل کورٹ چاہیے ہیں تو ہمارے آنڈرور سپریم کورٹ نے کتنا بڑا دل کھائے کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ ان ایکسٹر آنڈری حالات میں انہوں نے سپیشل کورٹ قائم اور اکیس بھی تنمیم کورٹ اجہا ایک سوال پارک سب یہاں ہوتا ہے تو میں سمت تو یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے جو میں کنکرور کرنا چاہ رہا ہوں میں سمت تو آنڈرور سپریم کورٹ کو اس بات پر ریویو کرنا چاہیے کہ ایکسٹر آنڈری حالات میں کانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے جو سپریم کورٹ ہے یہ کانون کی بضاحت کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار لینا ہے الگ تھانے قائم کرنے ہے تو جائیے پارلیمنٹ میں ذابطہ فوجداری کے تحت ایک نئی ترمیم لے کے آئیے پارلیمنٹ سے منظور کرائیے اور اس طرح کر لیجئے بات یہ ہے نہیں تو آپ سپریم کورٹ کو یہ اختیار تو نہیں دے سکتے کہ وہ نئے کانون بنائیں نہیں سب یہ بتائیے آخر آخر یہ ایک سو بیس دن آپ کو ملتے ہیں آپ کو اختیارات ملتے ہیں انصداد دیشنگردی ایٹ کے ذریعے آپ کہتے ہیں یہ سال کے لیے دیجئے یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے آپ عدالت کو ادربو جنان ڈالیں جس کو وہ اٹھائیں کہ رینجرز اختیارات مانگتی ہے رینجرز کہتی ہے تھانے انہیں فراہم کیے جائیں اور بھی جتنے اس طرح کے معاملات ہیں اگر ایک پہلو یہ بھی ہے اگر سب اختیارات دے دیے جائیں اور رینجرز نہیں کام کر دے ہیں تو پولیس اور ان سب کو بند کر دینا چاہیے میرے یہ خیال ہے کہ یہ سب پراپوگرڈے کی باتیں ہیں جو سندھ کی پولیس ہے اس کی کارکردگی ماضی میں شاندار رہی ہے ہم نے پچھلے نواز شریف کے دور میں دیکھا ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہ جب رانہ مقبول وہاں آئی جی تھے اس دور کی رپورٹس بڑھ جے دکھیں وہ اس اندر تھی اور ان دنوں میں جب رینجرز ایکٹیو نہیں تھی ان دنوں میں بھی کوئی بڑا کاروائی نہیں ہوئی بات یہ ہے دو موڈل ہیں ایک موڈل یہ ہے کہ کیا سندھ حکومت کو مانمانی کرنے کی اجازت دی جائے ہم نے اجازت نہیں دے سکتے کیا رینجرز کو یہ اجازت دی جائے کہ اختیارات سے تجابس کو یہ موڈل بھی نہیں چل سکتا دونوں کو مل کے چلنا ہوگا رینجرز جو ہے وہ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے گی سب کو ایک ایک اگزامپل دیتا پیئرول پہ تھے بائی پولیس کیا کوئی معلوم نہیں ہے کہ کیسے پروٹیسائز ہیں کیسے کمنلز ہیں وہ نہیں چلنے دے رہے وہاں معاملات کو آگئے آپ صرف اکیلی بیچاری پولیس کے اوپر انظام کیوں دے رہے ہیں وہاں جو لوگ کرائیم میں ملوث تھے ان کو اینروں کے تحت بھی ان کے مقدمات ختم کیے گئے تھے آپ دیکھئے کہ جناب پور کے نقشوں کی جو بات آئی تھی کیا اس کے بعد جمہوری حکومتیں بھی آئیں نہیں غیر جمہوری حکومتیں بھی آئیں کیوں نہیں اس کے حلاف کاروائی ہوئی اس کے علاوہ اور جو آپ صرف پرابوگنڈا نہ کریں سوال یہ ہے اب اگر ایک ڈیڈ لوک ہو گیا وہاں پہ اور رینجز کہہ رہے ہیں کہ ہم امن گیرنٹی نہیں کر سکتے ان حالات کی وجہ سے آپ بتائیں صد گورنمنٹ نے کچھ کرنا نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ نے کچھ کرنا نہیں ہے کون کرے گا اباما آکے کرے گا جس بندے کے پاس اختیاری نہیں ہے آپ اس کے پاس جاگے کہیں کہ مجھے یہ جیز دیں سپریم کورٹ نے یہ بہت ایک بڑے گریسفل انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ بات ماننے سے انکار کیا ہے تو فاروق صاحب آپ اپکس کمیٹی میں اگر یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے تو یہ حل تو نہیں ہوگا سبائی حکومت تو نہیں چاہتا ہے آپ کے خال میں اپکس کمیٹی میں بچے بیٹھیں آپ کے خال میں پچھلے دو سال سے وہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے یہ وہیں پہ تو سبائی شام ڈسکیشن ہو رہی ہے معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کس کے پاس جائیں انٹرناشنل پونٹ اف جسٹن میں جائیں گے کہ یار آپ کے مارک مصر کی کریں سبائی حکومت بیٹھے اپکس کمیٹی بیٹھے تینوں ملکے نیشنل انٹرسٹ میں بھئی نہیں ہو رہا نا تمیر صاحب نہیں ہو رہا نا بات یہ ہے کہ جب آپ کپتان سے نہیں پوچھیں گے تو کپتان کی پولیس کپتان کی جو پرسیکیوشن ہے وہ آپ کے ساتھ تعالی نہیں ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پھر جو سبائی حکومت ہے وہ بھی تھوڑا سنسیارٹی لیول اس حوالے سے شو کرے کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا اور رینجلزوں ہیں وہ بھی اس حوالے سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں تو بجائے اس کے کہ جو پرانی رینجلز کی کاوشی ہیں اس پر پانی پھیرا جائے اس پر کوئی ایکشن لیا جائے بیوز خبر شامل کرتا ہے سیفراز مرچن نے کچھ بزید انکشافات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی بنائی جائے ان کے پاس کچھ اور بھی ایسا ثبوت ہے جو کہ ثابت کر دے گا کہ جو پہلے انہوں نے کہا ایمکی ایم کی قائد کے حوالے سے اور ایمکی ایم کے بارے میں وہ ٹھیک ہے چودری نسار یہ کہتے ہیں کہ ہر پریس کانفرنس پر ہم ایک جی آئی ٹی نہیں بنا سکتے سیفراز مرچن کو چاہیے وہ پاکستان آئے شواہد دے ہم انہیں کمل فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گا اور اگر وہ نہیں آتے تو یہاں سے دورکنی ٹیم برطانیہ جائے گی اور اس حوالے سے تحقیقات کرے گی چودری نسار یہ بھی کہتے ہیں کہ متحدہ کو تو عوامی حمایت حاصل ہے ہم اس میں پابندی نہیں لگا سکتے کسی کی خواہش پر اور مصطفیٰ کمال کے لئے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو جائے یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے تنزیر صاحب کی حل پریس کانفرنس پر جی آئی ٹی نہیں بن سکتی اور عوامی حمایت ایم کی ایم کو حاصل ہے لیکن اگر کسی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی جائے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے راہ کے ساتھ تعلقات ہیں انڈیا سے جا کے تربیت لیتے ہیں وہاں سے پیسے آتے ہیں اور ایک نیٹورک ہے کرمینل لوگوں کا جو کہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے تو اس پہ جی آئی ٹی بننی چاہیے اس پہ زیادہ سنجیدگی سے زیادہ توجہ سے انویسیگیشن کریں چاہیے آپ دیکھئے کہ سرفاز مرچنٹ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اگر وہ نہ آئے تو ان کے خلاف پھر کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی ان کو لے کے آ جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ یہ جس طرح سے پرپوگنڈا ہو رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے بیان دے دیا اور ان نے دھڑھلے سے کہہ دیا کہ جناب میں تو کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گا ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے حراست میں لیا جانا چاہیے ان سے پوچھ گج کرنی چاہیے وہ دبئی کی اس میٹنگ میں وجود تھے جس میٹنگ کے اندر اس بات کا اطراف کیا گیا تھا کہ یہ انڈیا کے ساتھ جو لنکس ہیں اس کی بات آئی تھی اب اگر لوگ محض پرپوگنڈا کرتے رہیں گے امکیم کو بدنام کرنے کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے اگر مصطفیٰ کمال صاحب میں تھوڑا سا پاکستان کا درد باقی ہے تو ان کو وہ ایویڈنس دینے چاہیے ان کو گواہی دینی چاہیے اس کے میٹی کے سامنے اور سرفراز مرچنٹ جو ہے ان کو بھی آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سکوٹلینڈ یارڈ نے ان کو بتایا ہے کہ الطاف حسین کے پرنسز سے ایسی فرشتیں ملی ہیں جن لوگوں نے ٹریننگ حاصل کی لیا کے اندر یا دوسری چیزیں اب میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ تحقیقات ہوں گی پہلے جناپر کی بات آئی تھی کسی نے تحقیقات نہیں کی اور اس کو بالکل ایسی چھوڑ دیا تھا بعد میں کچھ الزامات لگے ان کو بھی چھوڑ دیا اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اگر ایمکی ایم کے اوپر یہ الزامات صحیح ہیں تو سزا ملنی چاہیے نہیں ہے تو جنہوں نے لگائے ہیں ان کے خلاف دارے ہیں فہلی بات ہے کہ تنریف صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ الزامات صحیح ہیں اور بھائی وہ سفراد مرچن نے تو سکوٹلینڈ یارڈ میں جا کے ڈاکومنٹری ایوڈنس دے دی ہے جو کہ اب وہ دوسری بات یہ ہے مجھے لگتا تنریف صاحب نے ایف آئی اے کا کل جو ایڈورٹیزمنٹ ہے جو تمام لیڈی گریز پر انہوں نے نہیں پڑھا وہ ایڈورٹیزمنٹ بڑا کلیلی کہتا ہے سفراد مرچن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی شخص پاکستان کا اس میں آکے ایک مزید ایوڈنس دے سکتا ہے انفرمیشن دے سکتا ہے ڈاکومنٹری وربل جو بھی ہے وہ بھی آئے اس ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے سر ایوڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا یہ پہلے کبھی آپ نے ایسی مثال دیکھئے کہ اس طرح کے معاملے کا اچھی بات ہے دیکھیں وہ پورے پاکستان کو اپیل کر رہے ہیں کہ جدر جدر کوئی شخص کے پاس ایوڈنس ہے گا بھائی اپیل کرنے کی بات دور جن کے پاس ایوڈنس ہے پہلے تو ان کو تو پکڑ کے لاؤ ان سے انسیگیٹ کرو میل آدمی ہے جس سے ان ریٹنگ یہ باچیت کی ہے سفراد مرچن یا پھر ان کے محمد انور صاحب تارک میر یا مستوہ کمال یا لندن کی کمیٹی والے جو ہیں اب ذالی بات ہے سفراد مرچن لندن میں ہے وہ کہتے ہیں کہ ستھرٹ ٹو لائف ہے یہ جو بھی ہے انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں آتے ہیں ہم وہاں پہ تیم بیدھتے ہیں ایف آئی اے کی اور گورمنٹ کو ریکویشت کرتے ہیں لیگل اسسسنس کے لیے وہ بات بھی چل رہی ہے اور آپ کیوں سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں گے میرا خیال ہے جب یہ معاملہ بڑھے گا تو مصطفیٰ کمال یہ جو کل کے جو لوگ آئے ہیں وسیم افتاب یہ سارے لوگ آئیں گے اور یہ میرا خیال اپنا 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 ایوڈنس دیں گے جو ان کے پاس ہے اور تنویر صاحب بھول رہے ہیں اور بھائی ان کے جو ٹارگٹ کلرز ہیں وہ دس تفہہ کنفیشن دے چکے ہیں جی ایٹیو کے سامنے یعنی کی ثبوت تو دے چکے ہیں تو سرکراد مرچن صاحب جو ہیں اگر وہ پاکستان آکے ریکارڈ کرانا چاہے بیان تو وہ بھی چوزی نسار انہیں ازازہ دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ورنہ برطانی ایک ٹین جائے گیا دیکھنا یہ ہے یہ معاملہ آگے کس طرح بڑھے گا اور ایمکی ایم پیس پہ کتنا حاصل پڑے گا اگلی خبر ہم شامل کرتے ہوئے یہ ہے کہ آرمی چیف اور میاں نواز شریف کا دورہ سعودی عرب جو ہوئے آرمی چیف کی مسلم و مالک کی مشترکہ فوجی مرسکوں کی تقریب شرکت بھی انہوں نے کی ہے اور سعودی عرب میں آرمی چیف کی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہوئے ہیں فاروک امید صاحب گزرشتہ روز ہم نے ایک دسکاشن یہ کی تھی کہ ایک اخبار امریکی اخبار یہ کہتا ہے کہ آرمی چیف کو کمانڈرین چیف لگانے کی بات ہو رہی ہے اور اب یہ اہم ملاقاتیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہماری انگیجمنٹ اب شروع ہوگی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ خاص کر کچھ ایم ایوز بھی سائن ہوئے اگریمنٹ بھی سائن ہوئے اور آرمی چیف کے کل انہوں کے دیفنس ملسچر سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو بات ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ دیفنس کوپریشن ہو رہی ہے بیٹوین سعودی عربیہ اور پاکستان اس میں کیا آ رہا ہے یہ بہت ان کو ریکمنٹ کر رہے ہیں آفر کر رہے ہیں ٹریننگ پاکیجز ہیں ہمارے ایڈوائزرز کی شیئرنگ تو ایک بڑی آل رانڈ کوپریشن ہے لیکن جب پاکستان اور سعودی ریبیہ کی کوپریشن بہت زیادہ بڑھتی ہے تو میں نے دیکھا کہ ویسٹ میں شرارت شروع ہو رہے جاتی ہے اب جان کیری کے حوالے سے کیا ایک بیان آیا آج سے کچھ چار پان دن پہلے جو کہ بعد میں نے کہا نہیں یہ آٹ آف کانٹیکس ہے مجھے مسکوٹ کیا گیا کہ جناب سعودی ریبیہ جو ہے وہ نیوکلر ویپنز خریدنے کی جو ہے اپنا کوشش کر رہے تو زیادہ بات ہے لوگوں کا اشارت جو شرارت لوگ ہیں اشارہ ان کا پاکستان کی طرف اب یہ اس قسم کی چیزیں کیوں آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج سے اپنا تکمین پندر دن بعد بیس دن بعد نیوکلر سیکیورٹی سومٹ واشنگٹن میں شروع ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اب زیادہ جو آرٹیکلز ہیں وہ آپ دیکھیں گے آنی شروع ہو جائیں گے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانا پاکستان کے نیوکلر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں شکون کو شبات ریز کرنا بلکہ پاکستان میں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے میں تو حران ہوں وہ مارشل آئیلنڈ جو چھوٹا سے پچاس ہزار کی آبادی کے وہ آئیلنڈ ہیں تسنک اوشن میں جہاں پہ نیوکل ایکس پروژی امریکنز کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے تنویر صاحب سن لیں انہوں نے جناب انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس میں پاکستان انڈیا کے خلاف کیس کر دی ہے باقی ملک تو ہٹ گیا انہوں نے کہا جی انکہ تو جورسٹیکشن نہیں ہے پتنی پاکستان نے کیسے مان لیا ہے انٹرنیشن کورٹ اف جسٹس میں جورسٹیکشن ہے انہوں نے پاکستان کی نیوکل پروگرام کے خلاف کیس کیا ہوا وزیراعظم نواز شریف اور جنرل راہیل شریف یہ دونوں جب وہاں گئے ہیں ان کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے اس کے دورے کے نتائج بہت اچھے ہیں یہ ڈیفینس تک نہیں ہے دوسرے حصوں تک بھی ہیں تین چار چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے ایک تو پاکستان کو بجنا چاہیے کہ مغربی ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر احتیاط کے ساتھ حمل ہونا چاہیے جو نیشنل انٹرسٹ کی باتیں ہیں اس میں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جو جگرافی حدود ہے اس سے باہر نکل کر کوئی کام کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے اس کے جو ایران کو ناراض کرنے کی پوزیشن میں ہم اس وقت نہیں ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے جو کچھ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر بعض پولیسیاں فورن آفیس سے بالا بالا بھی بن جاتی تھی فورن آفیس نے اب ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو چونتیس ملکی ملٹری الائنس ہے اس کے کمانڈر انچریف کے طور پر جنرل راہیل شریف کی جو ایک پروپوزل اخبارات میں گردج کر رہی تھی انہوں نے کہا ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس پر بھی پوزیشن کلیر ہونی چاہیے کہ اس میں کیا پولیسی ہے کیا تاظرین سوٹی حال ہے لیکن اوورال میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ان کو ریسپونس دیا گیا یہ میسج گیا ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت کے حوالے سے پاکستان کا کردار اہم ہے اور پاکستان کو جہاں جو ریسپیکٹ ملی ہے اس کا اظہار اس بات سے بھی ہے کہ تیرہ عرب کے نئے معاہدے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کرنے جا رہا ہے لیکن اس میں تین امپورٹن پوئنٹ ہے کولیشن فورسز نے افیشلی ٹویٹر پہ کال ایک پیغام دیا ہے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اکسسائیزز ہیں ان کا جو مقصد ہے کہ کسی قسم کا جو تھرٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنا میرا خالہ اس میں وہ ایران والی بات بھی شامل ہے دوسری آپ کو پتا سعودی عربیہ کا جو بڑا فورن پولیسی بھی بہت جہرینہ ایک انہوں نے اپنا پوسچر ڈاٹ کیا ہوا ہے چاہے وہ سیڈیو ہو یمن کے معاملات ہو اپنا ائر سٹرائکز جو ہیں دائش کے خلال امریکہ کی اس میں یہ حصہ لے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایکسسائیزز ہو رہی ہیں ایران نے کیا کیا ہے ایران نے اپنا جو لانگ رینج بلسچک میزائلز ہیں ان کے ٹیش کرنے شروع کر دی ہیں اور کہا تو یہ کہ یہ تو اسرائیل کے خلاف ہے لیکن نہیں یہ انہوں نے ایک قسم کی وارننگ دی ہے کہ آپ اگر ملٹری الائنس یہ بنا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں کنفرنٹ کریں گے تو ہمارے پاس بھی بڑی کیپیبلیٹی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان ملٹری ایکسسائیززز نے بے شک سعودی ریبی کوئی ایک سنس آف سیکیورٹی دی ہے لیکن ایران کے ساتھ یہ معاملات جو ہے ابھی تک ان کے ٹھیک جو ہے وہ نہیں ہوئے تو یہ اب ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے کل بھی ایران نے جس طرح فاروق صاحب نے کہا اپنے بلیسٹک مزالز کا تجربہ کیا ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بیوز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پنجاب پولیس کا ایک کارنام ہم نے کچھ تن پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کچھ جالی پروفیسرز کی بھرتیاں پنجاب حکومت کی سامنے آئی ہیں محکمہ تعلیم میں یہ بے ذابت کیا سامنے آئی ہیں اور اب بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک قدم آگے وڑی ہے اور پنجاب پولیس نے اس دفعہ مار کا یہ دکھایا ہے کہ جالی بھرتیوں کا انکشاف یہاں بھی ہوا ہے سترہ ملازمین ایسے ہیں جن کی جالی بھرتیاں کی گئی ہیں تر تالیس جالی اہلکار بھرتی ہوئے ہیں اور وزیراعظم ہاؤس سمیت اہم مقامات پر یہ تائنات بھی رہے ہیں تنویش ازاد صاحب ایسے قابل ذکر کارنامہ ہے یہ اتنا شاندار ایک واقعہ ہے جو بڑا دلچسپی سے بھرا ہوا ہے ہوا ہے یہ کہ آئی جی پنجاب اپنے دفتر آئے جب وہ دفتر آتے ہیں تو جتنے پولیس والے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے سیلوٹ کرتے ہیں اور زور سے ہاتھ اپنی بندوق پر مارتے ہیں اور اس کو وہ ان کی خاص ہشہار باش ایک سلامی کی قسم ہوتی ہے یہ آئی جی پنجاب جب دفتر پہنچے تو سارے لوگوں نے سیلوٹ کیا تین آدمی ڈھیلے ڈالے کھڑے رہے انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا آئی جی پنجاب کا یونیفارم میں تھے آئی جی نے کہا ان تین لوگوں نے اس میں حصہ کیوں نہیں لیا ان کو چیک کریں یہ کون ہے ان کا پتا کریں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں کسی کو نہیں پتا آپ کہاں سے آئے ہیں کسی کو نہیں پتا سروس کا ریکارڈ کیا ہے کسی کو نہیں پتا اور وہ وہاں پہنچے ہیں اور وہ وہاں تینوں جونیفارم پہنکے نہ صرف وہاں ڈیوٹیاں دے رہے تھے جب انویسٹیگیشن کے لیے آرڈر کیا گیا تو تفتیش مکمل ہونے پہ پتا چلا کہ پنجاب میں دو سو با سٹھ پولیس والے ایسے ہیں جو پولیس میں بھرتی ہی نہیں ہوئے تھے وہ کرتے یہ تھے کہ وہ اپنا تبادلہ کروا لیتے تھے اور نئی جگہ پہ نیا کارڈ یعنی کوئی آئیک آدمی مسٹر اے ملتان میں ڈیوٹی دے رہا ہے مسٹر اے کا تبادلہ لاہور میں ہو گیا اس نے تصویر اپنی لگائی ہے نام مسٹر اے کا چل رہا ہے مسٹر اے وہاں بھی ہے اور ادھر بھی پولیس کا جو سسٹم ہے یہ سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے فینانس کا سی سی پیو جو ہے خود سے تنخواہ دیتا ہے اپنا بجٹ میٹن کرتا ہے اس طرح سے یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف اب جو انکشافات آئے ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ پولیس کے نظام کے اندر جو خامیہ ہیں وہ بڑی کھل کے سامنے آگئی سترہ سو کے قریب پولیس والے ہیں جن کو شولڈر پرموشن دی گئی تھی سپریم کورڈیون کو واپس کر دیا ہے ایک بندہ لاہور سے تاجر اگواہ ہوا ہے تاوان دے کے اس کو چھوڑا گیا جن بندوں نے اگواہ کیا تھا اس میں پولیس کے لوگ چامل ہیں اب اس پولیس کے اوپر شباز شریف صاحب جو ہے اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پیسے ان کو دے رہے ہیں ان معاملاتے بھی نہیں زلال یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ اگر یہ وزیراعظم ہاؤس تک پہنچ گئے ہیں اور ان کے بارے میں تفتیشی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستانی عوام کا پیسہ نہیں زائے ہوا یہ اتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے جس کے کنسیکنسیں سبت ہو سکتی ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ممتاز قادری جو ہیں وہ پولیس اہلکار سیکیورٹی اہلکار تھے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی سیکیورٹی پر ماموٹ تھے اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اب یہ جالی پولیس اہلکار وزیراعظم ہاؤس دیگر اہم مقامات پر تو کیا ہم دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی اور ناخشکوار واقعہ آئے سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو تو آپ چھوڑنے آئی جی پولیس آئی جی پنجاب ان کے اپنے ہیڈکورٹر میں ان کے اپنے آفسس کے سامنے یہ لوگ جہاں موجود ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کیا بیگراؤنڈ ہے یہ دہشتر گرنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا کامپرمائز ہوا ہے ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک جو ہے وہ چل رہا تھا اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا اب یہ کتنے اثر سے ہو رہا ہے اس میں کونکر لوگ انگورڈن ہیں ذاری بات ہے کہ پولیس کے کچھ آفسس ہوں گے جن کو معلوم ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے جو تنخائی میں ان کی ریلیس کر رہے ہیں ان کی پوسٹنگیں بھی ہو رہی ہیں اب وہ بھی ملوث ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پورا کوئی گینگ ہے جو کہ پنجاب پولیس کے اندر آپریٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو پتا ہے یا پتا نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں جی مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں ہم آئی جی پولیس پنجاب سخیرہ صاحب جو کہ میں ان کو ایک دو دفعہ ملا ہوں بڑے اپ رائٹ اور بڑے پروفیشنل آفسر ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور جتنے ہم سینئر پولیس آفسر کو ملتے ہیں خاصتہ کونٹر ٹیزنڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ بڑا دبردست کام کرنے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم یہ خادم آلہ صاحب جو ہے کیا ان کی یہ جو اپنا اوورال کمانڈرن کیٹرول ہے کیا وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ان کی گورننس ریفلیکٹ کر رہی ہے یا آئی جی پولیس جو ہے اب ان سے اب سوال کریں تو میرا خواہ ہے آئی جی پولیس کو بھی بینفیٹ اپ ڈاون دیتے ہیں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ ہم نے اپنا سندھ گورننس اپنا وہاں پہ قائم علی شہ صاحب کی گورننس کو ہم نے بہت زیادہ کرٹیسائید کیا ہے اب یہ پنجاب چوانس میں جو تمام چیزیں نکلتی آرنیاں سامنے آل راؤنڈ قسم کی ہر محکمے میں ہر قسم کی چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب is no less than what is happening in sin بات یہ ہے جی کہ پاکستان ہم نے چاند دن پہلے دیکھا ایف سی کالیج میں ایک بندہ آئی ایس پی آر کا نام ہم نے کل اس بات کو ڈسکس کیا کہ اسیسن پروفیسر جو ہیں وہ گھوست بھرتی ہوئے ہیں اور وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں پروموشن بھی ہو رہی ایک دن بھی انہوں نے لیکچر نہیں دیا گھوست پینشنر کا فنانونا پنجاب کے اندر بھی ہے سندھ کے اندر بھی ہے دوسری جووں سے بھی شکایت گھوست سکول پنجاب کے اندر کافی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو وزیرالہ پنجاب ہیں جن کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ یہ پنجاب سب سے زیادہ ایفیشنٹ صوبہ ہے یہاں کا وزیرالہ بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے اور اس کی بڑی حالات پر گریفت جو ہے مضبوط ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر سوالیاں نشان آگئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار تھے جب یہاں پر گرفتاریاں ہوئیں تھانہ پرانی پرانی انکلی میں پرچا در جو اچھا سارے غائم ہوئے ہیں خلاف کاروائی کیا ہوتی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے جو اتنی انویسمنٹ پولیس کے محکمے پر کر رہے ہیں اور اتنے دعوے پنجاب پولیس کے حوالے سے کی جاتے ہیں وہ اس پر ایکشن کیا لیں گے کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جالی پولیس اہلکار جو ہیں اس اہم مقامات پر تائنات ہوتے ہیں یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے آہد چیما کی ہم بات کرتے ہیں آہد چیما کی کل کلاس ہوئی ہے عدالت نے آہد چیما پر شرید برہمی کا اظہار کیا ہے اور انہیں ذاتی حصیت پر انتیس مارچ کو جو ہے طلب بھی کر لیا ہے انہوں نے یہ توہین عدالت کیس میں یہ کہا ہے کہ کیوں نہ آہد چیما کو ہٹا دیا جائے کیونکہ انہیں اضافی عہدہ بھی انہیں دیا گیا ہے فیروک عمیت صاحب یہ اضافی عہدے دے دینا ایک ایک انسان کو دو دو تین تین عہدے دے دینا یہ کب ہم اس کلچر سے باہر میکنے دیکھیں چلے ہم آہد چیما صاحب کی ذات یا ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم ایک میٹر آف پرنسپل بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہ پہلی بات ہے کہ یہ خادمی اللہ صاحب کی یہ سٹائل و گورننس ہے کہ آپ کسی کو ایک ایک محکمہ دے رہے ہیں دو دو محکمے دے رہے ہیں دیکھیں یہ سٹائل و گورننس ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی خاص کر وہ لوگ جو کہ اس عدے کے یا اس کالیفیکیشن کے لائک جو ہے وہ نہیں ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور دیکھیں ال ڈی اے جو ہے اتنا بڑا ادار ہے بڑا اہمدار ہے اگر اس میں آپ ایک پار ٹائم اس کا چیف لگا دیں گے جس کی زیادہ جو انولمنٹ ہے باقی آپ کی جو انرجی پروجیکٹس ہیں آج چیما صاحب باقی پروجیکٹس میں انولڈ ہیں قیدی اعظم سولر پاور اور یہ تمام انرجی کا جو معاملات ہیں تو پھر ال ڈی اے کے معاملات سفر کریں گے پھر ال ڈی اے میں جو کرپشن کے معاملات ہیں اس کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی وہ منجمنٹ جو ہے ٹاپ منجمنٹ تو اویلیبل نہیں یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے بیسکلی ایس سینس آف انسیکیورٹی کی لائم تو ٹونی کریں گے کیونکہ آپ نے اگر ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جو آپ کے لئے غلط کام بھی کریں گے جو آپ دیکھنا عربوں خربوں کا یہاں پہ پنجاب میں کھیل ہو رہا ہے یو نیڈ ویری ویری سپیشل جو خاک آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہوں گے لیکن اس میں خطرہ کیا ہے جب آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں تمیش صاحب اور ٹرسٹڈ لوگ لے کے آتے ہیں ایسے اور انہی پہ انحصار کرتے ہیں تو کل جب جملہ سن لیں جملہ سن لیں تو جب کل کو معاملہ آپ پاور میں نہیں ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو کہ پھر بھگتے رہیں گے کیسے اپنے خلاف اگلے پندر بیس سال دیکھیں سار ہم نے لیپ کے چیرمن کو مستقل رکھا بڑی بشاورن سے رکھا اور جو کچھ ہو سیولین حکومت کے اغلاف کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے بات یہ ہے کہ ایک سینئر بیروکریٹ بیروکریسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی صراحیت دی ہے کہ وہ کسی بھی کام میں روڈیٹ کا سکتے ہیں ریڈ ٹیپیزم کے ان کا شاہکار کار کردی ہوتی ہے اب اگر سینئر بیروکریٹ کو لے کے آئیں تو کبھی بھی آپ یہ سارے ڈیویلمنٹ کے پراجیک نہیں کر سکتے ان کی افیشنسی ان کے معاملات بڑی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ چونئر آدمی چونکہ بات مان لیتا ہے اس کی افیشنسی بہتر ہوتی ہے اور اس کا ہم یہ موڈل جو ہے یہ ریزلٹ بھی دے رہا ہے یہ میٹروں کی شکل میں یہ جیل روڈ کی شکل میں بہت سے منصوبوں کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ ان پر کی افیشنسی بہتر ہے میں سپورٹ نہیں کرتا کہ میرٹ کی روگردانی کی جائے یا میرٹ وائلیٹ کر کے جونئیس لوگوں کو اگنور کیا جائے لیکن جو پرفارمنس دیتے ہیں ان کی حوصل افضائی بھی ہونی چاہیے آپ دیکھئے کہ یہ جو غیر سیاسی انداز ہے ہمارے بیروکریٹس کا ان کو ریاست کا ملازم ہونا چاہیے یہ سیاسی ملازم ہے لیکن یہ حکمران پرویزلائی کا بیروکریٹس کا اپنا دھڑا ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ہے نون لیگ کا اپنا ہے اور جب یہ بات بھی غلط ہے کہ ایک پرسیکیوٹر جنرل ہے وہ صدحکومت کے ساتھ کام کر رہا ہے ہدایت کہیں اور سے لے رہا ہے یہ بھی غلط ہے کہ ایرکا جنرل ہے اور سارے بیروکریٹس وہ جاتی عمرہ پہنچے ہوں مبارک بات دینے والی لائن میں لگے ہوں وہ ریاست کے ملازم ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں صحیح کرنا چاہیے اب یہ اہد چیما صاحب جو ہیں ان کے پاس کیا گدر سنگی ہے نہ ان کی کوالیفکیشن جو ہے وہ انرجی سے متعلق ہے نہ ان کے پاس ال ڈی اے کا کوئی اس طرح کا پہلے پورٹ فولیو رہا ہے تعلیم کے محکمے میں رہے ہیں ان کے اوپر جب زیادہ نوازشاہت ہوں گی ہمیں بیروکریسی کے اندر احساس محلومی آئے گا عدالت حالیہ کا یہ جو کنسرن ہے ایک سوال کا جواب دے دیں اس لائی پروگرام میں ہمارے محترم خادمی اللہ صاحب کیوں اس قسم کیوں کی سٹیل و گورننٹس ہے کیوں ان میں یہ سنس آف انسیکیورٹی یہ بردہ مجھے بتا دے بات یہ ہے جی کہ یہ بات کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر ایسے نہ کریں تو آپ بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے بھئی آپ میرٹ پہ لوگوں کو لگائیں میرٹ پہ آپ لوگوں کو لگائیں جو کالیفائیڈ لوگ ہیں ان کو لے کے آئیں بھئی کالیفائیڈ لگا کے پہلے دیکھا ہے آپ نے دیکھے یہ شاہ محمود قریشی جو ہیں یہ جمہوری حکومت کے کالیفائیڈ وزیر خارجہ تھے لیکن وہ کام کیا کر رہے تھے کس طرح کا کار رہے تھے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک دو شخصیت کے علاوہ پنجاب میں جو بیورٹریٹس ہیں وہ نالائک ہیں نا اہل ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں جو لوگ آسائنمنٹ کو مکمل کر سکتے ہیں جن کا ٹریک ریٹ جن کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے وزیراعلا کے ساتھ وہ ان کو پریفر کرتے ہیں لیکن اس طرح تو حاصلہ شکنی بھی ان لوگوں کی ہوگی جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اچھا اور آہا موقع انہیں دیا جائے تو وہ بھی پاکستان کے لیے پرفارم کر پائیں لیکن اگر یہی روایت قائم رہی کہ ایک ہی آدمی کو دو دو عوضے دیے جائیں تو یہ اگزامپل جو ہے وہ باقی لوگوں کیلئے اچھی سیکھ نہیں ہوگی اگنی خبر شامل کرتے ہو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز فاری کے چلن بلاوت بھٹو زداری لاہور آئے اور شہباز تاثیر سے ملنے ان کے گھر گئے شہباز تاثیر جو ساڑھے چار سال بعد بازاب ہو کے اپنے گھر پہنچے ہیں انہیں مبارک بات انہوں نے دی اور آصف زداری کے جانب سے بھی انہیں مبارک بات کا پیغام پہنچایا فاروق عمید صاحب تو پرانے تعلقات جو ہیں اسے روائز کرنے کے لئے بلاوت بھٹو آئے تھے نہیں دیکھیں وہ تو صحیح ہے کیونکہ سلمان تاثیر صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کے ایک بہت ایک کمیٹڈ لیڈر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو ٹراجیڈی ہوئی تھی جو حادثہ ہوا ان کا بھی اور زیادی بات ہے یہ اور بلاول کی پرسنل دوستی بھی رہی ہے اور بلاول کی پھر وہ کہتے ہیں شہباز شریف کے ساتھ شہباز تاثیر کے ساتھ ایک پرسنل ایک ذاتی دوستی بھی ہے تقریباً وہی ایج گروپ تو میں نہیں کہوں گے لیکن اوبیسی وہ کی فیملیز کے تعلقات بھی ہیں وہ تو اچھا ہوا کہ یہ آئے یہاں پہ لیکن مجھے خوشیز بات کیا ہے کہ بلاول بھٹو پنجاب میں آئے ہیں بلاول بھٹو مجھے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو اب پارٹی میٹنگز جو ہے وہ کال کریں گے اسلام آباد میں ہائی لیول میٹنگ وہ اس کو چیئر کریں گے فرنو صاحب سیاسی طور پر مچور ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صحیح ڈیریکشن میں جا رہے ہیں اگر جس میں میں نے کل بھی کہا تھا کچھ لوگ ان کو راہ راہ سے ہٹا نہ دے اور اپنے پرسنل ایجنڈا کی دھڑے بندی ہے اس کی حوالے لیکن میں آج اس کی بات نہیں کرتا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان کو چاہیے کہ دیکھیں نے کل رات کو ایک سینر پیپل پارٹی کی لیڈر نے میرے سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ بات بات جیالوں کی بات کرتے ہیں جیالہ تو ہی نہیں میں نے کہا جی کدھر گیا انہوں نے کہا جیالہ تو چلا گیا تو میں نے کہا جیالہ کو کون واپس لے کے آگیا انہوں نے کہا بلاول بھٹو ہی جیالوں کو واپس لے کے آئے گا اس کے لیے اب جس طرح یہ رہیم یار خان میں جلسہ کر رہے ہیں ساؤت پنجاب جا رہے ہیں ورکرس کنونشن کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ انگیج کریں یہ فوکس کریں اپنے ناراض جیالوں کو واپس لے کے ہیں ان کا trust اور confidence جو ہے وہ پیپل پارٹی میں رسٹور کر رہے ہیں ان کا جو شیڈول ہے 26 تاریخ کو رہیم یار خان میں بڑے جلسے کی تیاریاں کر رہے ہیں پیپل پارٹی والے 27 تاریخ کو خواتین کے کنونشن سے خطاب کریں گے 28 مارچ کو ہائی کورٹ جو باہر ہے بہاولپور کی وہاں جا رہے ہیں بلاول وہاں پی ایس ایف کے لوگوں سے مل رہے ہیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ بلاول پنجاب کے اندر آنے والے تینوں میں ایک بہتر رول ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ جن کی طرف فاروق صاحب نے اشارہ کیا واقعاً یہ بات حقیقت ہے کہ پیپل پارٹی کے اندر جو مختلف لابیاں کام کر رہی ہیں مختلف گروپ ہیں ان کی کوشش ہے کہ بلاول کو اپنی مرضی کے ایجنڈے پہ لائے جائے اس کو بریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں لیکن ایک انٹرسنگ بات یہ بھی ہے کہ چودری نصار صاحب نے شہباز تاثیر کے حوالے سے جو بیان دیا تھا جو آئی جی سیند ہم میں اچھی طرح جانتا ہوں دور تعلیمی کے دور سے میں نے ان کو دیکھا ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس پہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا اب پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیاں اس بات کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ کیا چودری نصار صاحب کا بیان ٹھیک تھا کہ نہیں کس طرح سے گرفتار ہوا کیا آپریشن ہوا تھا نہیں ہوا تھا کیا تفصیلات تھیں جو شیئر کی گئیں وہ حقیقت تھی یا کوئی اور حقیقت تھی میں یہاں پہ ایک قویقلی کہہ جاتا ہوں کہ بلاول بھٹوک میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ ورکرز کو ایڈریس کرنے میں ان کو ریلی کرنے میں آپ اس میں ہیزیٹیشن نہ شو کریں اور یہ نہ گھبرائیں کہ جب ورکرز آئیں گے تو پھر وہ آسید زیداری صاحب اور فریال تارپور صاحب ان کے تمام کمپلیٹس اور ان کی جو انگل اور سرسٹریشن ہوگی اس سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے آپ انگیج کریں اپنی ورکرز کو اور وہ جو دم توڑتی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ماضی میں ایک اپنا گرانچر رکھتی تھی اس کو بلاول بھٹو زیداری نے ریوائف کرنا ہے تو تب ہی ممکن ہے جب جس طرح فاروق صاحب نے کہا کہ جیالوں کو جو پرانے جیالیں پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج کیا جائے اگر یہ خبر ہم شامل کرتے ہیں بھارت میں جو انتہا پسندی اروج پر ہے اور بھارت جو سیکلر بھارت کا نعرہ لگاتا ہے لیکن اس کے دعوے کی نفی بھارتی حکومت کے روئے کے حوالے سے نفی کرتی وی نظر آتی ہے اب جو بھارتی پروفیسرز ہیں انہوں نے بھی اب آواز اٹھانا شروع کر دی ہے اور شاید وہ بھی اب اپنی ضمیر کی آواز سن رہے ہیں ایک جواہر لال یونیونیورسٹی کے اسسٹن پروفیسر نے بھارت کی کشمیت پر قبضے کو ناجائز کرا دے دیا ہے تنویر صاحب اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ اب جو بھارتی ہیں وہ بھی حکومت کے روئے سے تنگ آ کر اپنی جو انہ سپریشن ہے وہ ایک آواز کی صورت میں نکال رہے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو بڑی پاپلر ہوتی جا رہی ہے جس میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی پولیٹیکل سائنس کی ایک پروفیسر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر پہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے انہوں نے کہا کہ نیوز ویک اور ٹائم جو ہیں یہ جب نقشہ دیتے ہیں بھارت کا تو وہ انڈیا کے نقشے سے مختلف ہوتا ہے جب پوری دنیا اس کو متنازہ علاقہ تسلیم کر رہی ہے تو اس کے حق میں نعرے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بھارت کے اندر سے آوازیں جا رہی ہیں یہ دخل اندازی نہیں ہو رہی کوئی باہر کا بندہ نہیں کہہ رہا یہ جو جب اپنے گھر سے ایسی آوازیں آنے لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو سنا جانا چاہیے اب ان کو بھی اندر کرنے گا انڈیا کی ترقی انڈیا کی خوشحالی موڈی کے انڈیا کو شائن کرنے کے نعرے یہ اس وقت تا کامیابی سے ہم کنات نہیں ہو سکیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حال لگا دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پرامیسر موڈی کی مربانی ہے یہ ان کا کارنامہ ہے ان کی اچھیمت ہے کہ اب اکوپائیڈ کشمیر میں تو جو وہاں پہ ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ تو کر رہے ہیں وہاں کے یوت ان کی تو فیڈر مومنٹ چل رہی ہے لیکن جس طرح تمیز صاحب نے کہا انڈیا کے اندر نیو ڈیلی کے اندر وہاں پہ اب آبادے ان کی انٹیلیجنسیاں میں ان کے جو عدیب ہیں رائٹرز ہیں اور سوشل سورس ایٹی کے لوگ ہیں اب وہ بھی یہ بات کر رہے کہ جس مسئلہ کا حل جو ہونے چاہیے لیکن میں دو چیزیں اب آپ کی نولیج بھی لانا چاہتا پہلا یہ کہ دیکھیں برطانیہ کے فورنس سیکرٹی تین چار دن پہلے اسلام آباد آئے تھے اب آپ دیکھیں کہ کیسے یہ شرارتی لوگ ہیں بیسکلی یہ وہ ہیں انگریز جو بڑا کننگ اور مکار جو ہے انگریز ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کشمیر کو ایک پری کنڈیشن کے طور پر نہیں ہونے چاہیے انڈیا پاکستان کی ڈائلوگ میں ٹاکس کے لیے سمٹ ہوا ہے کنفرنس ہیڈز آسٹیٹ کی انڈونیشیا میں تو میں تو دیکھ رہا تھا کہ کہیں پہ کوئی کشمیر کی بات ہوگی کوئی کشمیر کی ریزولیشن آئے گی حالانکہ ہمارے میزرین ممنون صاحب گئے تھے لیکن وہاں بات کیا ہو رہی ہے پلسطین کی بات ہو رہی ہے فلسطین کی بات نہیں ہو رہی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں OIC جیسے ادارہ بھی کشمیر کی بات نہیں کرتا ہے ہم اٹھتے ہیں یہاں پہ ہم فلسطین کے حق میں بات کرتے ہیں لیکن کشمیر کیا ہم لیکن اب جو بھارت مودی سرکار کا چہرہ ہے اس نے اپنے ہی کرتودوں کی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ اپنے ہی لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ آواز اٹھائے تو یہ غلط نہ ہوگا بھارتی پروفیسر نے بھی اب یہ سچ بولا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے مثالیں دیکھی اور اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے سے پہلے ایک سٹورنٹ کو آواز بلند کرنے پہ اندر ڈیل میں ڈال دیا گیا تھا تھانے میں بند کر دیا گیا تھا اسی طرح اس معصوم بھارتی پروفیسر کو بھی مودی حکومت کی جو ہے وہ ناراضگی سامنا اس کو جھیل نہ پڑے ویوز آج کے پروگرام سے اتنا ہی ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہینل ہے خیر با خبر تو ہمیں آپ کی آرہ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ موسیقی